اسلام علیکم فرینڈز آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا شادیوں والا پالک گوشت زیادہ تر لوگوں کو بہت ہی پسند آتا ہے یہ اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے آئیے اس کی سمپل سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو انگریڈینٹس چاہیے میرے پاس پالک ہے اور یہ تقریباً ڈیر کئی جی پالک ہے اور اس میں ہاف کئی جی میں مٹن کا گوشت ڈال رہی ہوں آپ بیف بھی لے سکتے ہیں ایک بڑی پیاز ہے موٹی کٹی ہوئی ایک بڑی ٹماٹر ہے کٹی ہوئی لہسن ادھرک کا پیسٹ ہے جنجر گارلک پیسٹ اور تھوڑا سا ہمیں گھی چاہیے تھری ٹی ٹی بلی سپون ون ٹی بلی سپون اس میں نمک کا جائے گا ہاف ٹی سپون ہلدی جائے گی ون ٹی بلی سپون اس میں لال میرچ پاوڈر کا جائے گا ہاف کپ اس میں دودھ کا چاہیے ہمیں اور ایک پیکٹ کریم کا چاہیے تھوڑے سی ثابت گرم مسالے جائیں گے اس میں ایک موٹی الائچی ہے سبز الائچی ہے تھوڑی سی دارچین ہی چاہیے اور دھنیا پاوڈر چاہیے ہاف ٹی سپون سب سے پہلے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو میں ویٹ لگاؤں گی گوشت جو ہے آپ بیف کا بھی لے سکتے ہیں گوشت اور پیاز گئی اس میں اس کے ساتھ میں اس میں جو سپائس ہیں وہ سارے ڈال دوں گی جنجر گارلک پیسٹ ان ساری چیزوں کو میں ویٹ لگا کے رکھ دوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں اگر ویٹ نہیں لگانی تو نمک میرچھل دی یہ تینوں مسالے جائیں گے بہت زیادہ مسالے اس میں نہیں جاتے سابت گرم مسالے ڈالوں گی میں بعد میں اور موٹی کٹی ہوئی ٹماٹر جائے گی ایک ایک کپ میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو میں رکھ دوں گی پکنے کے لیے ویٹ لگا کے ویٹ تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹ ویٹ لگاؤں گی اور اتنے میں یہ گوشت گل جائے گا پالک کٹ لی ہے میں نے اور اس کو اچھی طرح دھو لیا پالک کو میں بوائل کر لوں گی بہت زیادہ آپ نے اس کو بوائل نہیں کرنا بس اس کو تھوڑا سا یہ جیسے ہی بوائل بوائلنگ اس کی شروع ہوگی اس کو میں نکال لوں گی دو سے تین منٹ اس کو بوائلنگ آئے گی اور پھر میں اس کو نکال لوں گی تھوڑا اس میں پانی ڈالا اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی پالک پکنا شروع ہوگی لکڑی کے چمچ سے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور بس دو سے تین منٹ کے لیے یہ بوائلنگ ہوگی اس کو میں نکال لوں گی اور اس کو میں چوب کروں گی اس کو آپ نے گرینڈر میں نہیں ڈالنا ورنہ اس کا بلکل پیسٹ بن جائے گا فائن پیسٹ نہیں چاہیے پانی سے الگ کریں گے اس کو بہت ہی مزے کی اور یونیک ریسپی ہے شادیوں پہ ہر کوئی یہ کھانا پسند کرتا ہے پالک گھوش جو ہے سبی کی فیورٹ ہوتی ہے اگر اس کو سادہ بریانی کے ساتھ کھایا جائے تو اس کا مزہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا پالک کو نکال لیا گوش جو ہے یہ گل چکا ہے اس میں تھوڑا سا جو پانی ہے اس کو میں آگ تیز کر کے ڈرائے کروں گی گھی جو میں نے آپ کو تین چمچ بتایا تھا گھی اس میں ڈال دوں گی دیسی گھی ہے تو آپ دیسی گھی ڈال دیں اگر ڈالڈا ہے تو آپ ڈالڈا ڈالیں سابت گرم مسالے اور دھنیا پاورڈر میں اس میں ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد بہت اچھی طرح ہم گوشت کو بھون لیں گے اس میں بہت زیادہ گھی جاتا ہے لیکن یہاں پہ بھونتے ہوئے میں صرف اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی جب ہم پالک کو بھونیں گے پالک کو فرائے کریں گے سارا باقی کا آئل یا پھر گھی ہم اس میں ڈالیں گے باقی کا میڈیم ہیٹ پہ بہت اچھی طرح ہم اس کی بھنائی کر لیں گے اور یہ اب ریڈی ہے اس کو میں اتار لوں گی پالک کو میں نے تھوڑا سا چوب کر لیا ہے اس طرح کی دردری پالک ہونی چاہیے بلکل فائن پیسٹ نہیں چاہیے پالک کو ہم فرائے کر لیں گے ایک کپ میں نے آئل کا ڈالا آپ چاہیں تو اس میں بھی دیسی گھی یا پھر ڈالڈا گھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اوئل ڈالنے کے بعد اچھی طرح میں اس کو فرائے کر لوں گی میڈیم ہیٹ پہ بہت اچھی طرح ہم پالک کو فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہو جائے اور جیسے ہی پالک اپنی سائیڈے چھوڑنا شروع کر دے گی گھی گھی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے ثابت گئے ہری مرچے جو ہیں وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی بھونتے بھونتے اس کو تقریبا پانچ سے سات منٹ لگیں گے بھونائیں اس کی کرتے ہوئے بہت زیادہ تیز آگ پہ نہیں بھوننا پانی اس کا ڈرائے ہونا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم اس کو بھونتے جائیں گے اس کو آپ اس سالن کو پالک گوشت کے سالن کو اگر آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مجھے یہ سادہ بھرینی جو ہے اس کے ساتھ بہت ہی پسند ہے یا پھر نمکین چاول ہوں ان کے ساتھ پلاو یا اس طرح کے کوئی بھی چاول ہوں ان کے ساتھ پالک گوشت بہت ہی تیسٹی لگتا ہے یہ دیکھیں اس کے سائیڈیں اس نے چھوڑنے شروع کر دی ہیں گھی آنا شروع ہو چکا ہے اور اب میں اس میں گوشت کو ایڈ کر دوں گی گوشت جو میں نے بھون لیا تھا وہ سارا اس میں ڈال دیں گے یا پھر آپ چاہیں تو پالک جو ہے وہ گوشت والے برطن میں ڈال دیں اس طرح سارا گوشت میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی پالک اور گوشت کو ہم دوبارہ سے اس کی تھوڑی سی بھونائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے اب جو دودھ میں نے دودھ آپ کو بتایا تھا اس کے اندر ہی میں کریم ڈال دوں گی کریم کو ہم اس کے اندر ہی مکس کر لیں گے اور یہ دودھ ڈال دوں گی میں پالک کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور لو ہیٹ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھ دوں گی میں چار سے پانچ منٹ کے بعد اس کو اگین میں چیک کروں گی اور تھوڑی سی آگ جو ہے وہ تھوڑی تیز کروں گی میڈیم ہیٹ پہ ہم اگین اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے یا پھر جو دودھ ہے وہ ڈرائے ہو جائے بہت ہی زبردست ہمارا پالک گوشت جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اس ریسپی سے آپ بنائیے گا دے گی پالک گوشت کی ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ دیکھیں گی اس کے اوپر آنا شروع ہو چکا ہے بس اس کی تھوڑی سی میں بھونائی کروں گی اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے زبردست پالک گوشت تیار ہے آپ بریانی کے ساتھ کھائیں یا پھر روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزہ دیتی ہے پاکستان کی شادیوں کی جو ریسپی ہیں وہ اگر گھر میں بنائی جائیں تو پاکستان کی یاد آ جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی پالک گوشت تیار ہے تھوڑی سی میں اس میں کسوری میتھی جو ہے تھوڑی سی ڈالوں گی 3 سے 4 پینچ کے جتنی بس اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور چولہ بند کر کے اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی تاکہ میتھی کی وجہ سے اوپر اوئل جو اچھے طرح آ جائے اور میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا بہت ہی مزے کا پالک گوشت تیار ہے ضرور اس ریسپی سے ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ ضرور اس ریسپ دوسری موسیقی